ہم ہندو سے بلکل ڈیفرنٹ ہیں ہمارا کوڈ آف کنڈیکٹ ہمارا رہن سین اٹھنا بیٹھنا کلچر ہمارا زبان ہماری ہر چیز جو ہے وہ ان سے ڈیفرنٹ ہے تو اس لحاظ سے ہم ہندوستان کی جو حکومت ہے ان سے بھی یہ درخواست کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے بہت بڑا ایک مہم بھی چلائی پنجاب میں بھی چلی جس میں یہ جو دھارہ ٹوئنٹی فائو ہے اس کو کئی بار جلایا گیا اس پروٹیسٹ میں کہ ہم الگ ہیں ہمیں الگ کیوں نہیں تصور کیا جاتا ہے ہندوستان کے آنے جو آرٹیکل ٹوئنٹی فائو ہے جس میں سکھوں کو ہندو کی ہی ایک برانچ تصور کیا جاتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے تو اس کی بنا پر ہمارے ساتھ کافی نا انصافی ہوتی ہے کیونکہ ہمیں ہندو میں تصور کیا جاتا ہے جو ہمارے ایس سکھ ہونے سے ہمارا جو حقوق ہے وہ سرب ہوتے ہیں ہمارے بچوں کو نوکریوں میں یا جو ٹیکنیکل ٹریننگز ہیں یا باقی جو یہ چیزیں ہیں ہر چیز میں نظر انداز کیا جاتا ہے ہمارا منارٹی سٹیٹس جو ہے اس پر حملہ ہوا ہے اگر وہ ہمیں مل جائے تو ہماری کئی جو ہماری نونے حال بچے ہیں نئی پنیری ہیں ان کے کئی مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں جو انڈین گورنمنٹ ہے انہوں نے ہمیں یہ اپنے حقوق جو ہیں کسی کے کلائیدہ کو ہمیں ابھی تک تصور نہیں کیے جس کے لیے ہمیں بہت ساری مشکلاتوں کا سامنا ہے کیونکہ ہماری سب سے پہلی بڑی بہت نصیبی ہے ہندوستان کے آئین میں ہماری جو میمبر سینج کی تعداد کام ہے اور مجارٹی ہندوز کی ہے اور وہ اپنے مانمانی کے طور پر ہی وہ ایسے کانون پاس کرتے ہیں جو ان کے حق ہیں گروہ گووین جی جی نے کہا تھا کہ if anybody who believes in idol worship he is worse than an animal تو it shows the substantial difference between the Sikhism and Hinduism اور ہمارے یہاں پہ اگر ہم کشمیر کی بات کریں جمعین کشمیر کی بات کریں یہاں پہ جو ہماری state subject ہے وہاں پہ بھی ان کو لکھا جاتا ہے they are treated as brahman hindus so اس کانون کو بدلنے کی ضرورت ہے ہم بھی ایک منورٹی میں آتے ہیں مسلمس بھی منورٹی میں ہیں سکس بھی منورٹی میں انڈیا میں آتے ہیں تو اس منورٹی کے لیے ایک ایسا کانون ہونا چاہیے کہیں کہ یہ اپنے آپ کو discriminated نہ سمجھے اگر میری certificate پہ یا میری state subject پہ یا مجھے religious identity نہ دی جائے میں بہت ہی shy feel کروں گا اور بہت ہی insecure feel کروں گا اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو Sikh community ہے ہماری ان کو جل سے جل یہ جو religious identity ملے تاکہ coming generation جو ہے یا present generation جو ہے وہ بالکل شرمندگی کا سامنا نہ کر پڑے نہ کرنا پڑے یا وہ insecure feel نہ کرے district باراملا کشمیر سے میں عابد سلام انڈیا انہرڈ کے لیے سوچیک ہونے قسلا یاد یا یاد یا یاد یاد یاد